بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بی ایس این فیفت سمیسٹر کی سبجک پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ سٹارٹ کریں گے پچھلی ویڈیو لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ کا کورس گریٹ سمجھا دیا تھا کہ ہم نے پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ میں کون کون سی یونٹس پڑھنی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی تھی آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یونٹ ون سٹارٹ کریں گے پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ کا اس یونٹ میں پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ سے ریلیٹڈ مختلف کے سمجھے کنسپٹس چائلڈ اور چائلڈ کے رائیڈ سے ریلیٹڈ مختلف کے سمجھے ڈیفرنٹ ڈسکشن کی ہوئی ہے تو وہ سب ہم پڑھیں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشریفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ کی جب بات آتی ہے تو پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ نرسنگ پروفیشن کی ایک پارٹ ہے جس میں ہم سپیسیفکلی جو نیونیرز ہوتے ہیں جو چلڈرن ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیر پروائیڈ کرتے ہیں اس فیلڈ کو کہا جاتا ہے پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ یہ جو لفظ ہیں پیڈریاترک یہ گریگ زبان سے نکلا ہوا ہے پیا کا مطلب ہے چائلڈ اور آئیٹروس یا آئیٹرک اس کا مطلب ہے ڈاکٹر آر ہیلر تو یہاں پہ لفظ پیڈریاترک کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کا ہیلر یعنی بچوں کو کیر پروائیڈ کرنے والا بچوں کی جو ڈیزیزز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ہیلتھ کنڈیشنز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے والا تو یہاں پہ اگر اس کے ساتھ پھر ہیلتھ نرسنگ جڑ جاتی ہے پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ جڑ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ ایک ایسی فیلڈ جس میں بچوں کو بچے کون ہوتے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے چلڈرنز تو یہ جو اٹھارہ سال سے کم عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم چلڈرن کہتے ہیں ان کو جب نرسنگ کیئر پروائیڈ کی جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ اچھے سرنز اس یونٹ میں ہم پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ کے پرسپیکٹیوز پڑھیں گے ہم پیڈریاترک ہیلتھ نرسنگ کو ڈیفائن کریں گے پیڈریاترک جو نرس ہے اس کے رولز ہم ڈسکس کریں گے اور جو یونائیٹیڈ نیشن کنونشن ہے چلڈرن کے رائٹس پہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے ایتیکل اور لیگل ایشیوز ہیں جو کہ پیڈریاترک نرسز فیز کرتی ہیں پاکستان کے اندر ہمارے کنٹری کے اندر تو وہ سب بھی ہم اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے اچھے سرنز تو فرسٹ ون ہے ڈیفینیشن آف پیڈریاترک نرسنگ پیڈریاترک نرسنگ کی ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے نرسنگ کی ڈیفینیشن اس میں ڈالی گئی ہے کہ جو نرسنگ ہے نرسنگ ایک ایسی کیر ہے جس کے تھو ہم ڈیفینیشن کو ڈیزیزز کو پریونٹ کرتے ہیں جو سفرنگ ہوتی ہے کوئی ڈیزیز اگر آتی ہے تو اس کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی بیماری آئی ہوئی ہے کوئی ڈیسیبیلیٹی آئی ہوئی ہے ایک کلائنٹ کے اوپر تو پھر اس کو ہم ریسٹوریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ریسٹوریشن میز کی ریہیبیلیٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ڈیزیز سے وہ گزرا ہے کوئی ڈیسیبیلیٹی سے گزرا ہے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو بڈی فانکشن ہے وہ جتنا ہو سکے اتنا ہم پروموٹ کر سکے یعنی جتنا ہو سکے اتنا ہم ریسٹور کر سکے جتنا ہو سکے اتنا ہم اس کی جو بوڈی فنکشن ہے وہ اس سے کروا سکے تو کس سے اب کون کون لوگ اس میں آتی ہے کہ نرسنگ میں illness کو prevent کیا جاتا ہے suffering کو elevate کیا جاتا ہے health کو promote کیا جاتا ہے protect کیا جاتا ہے اور restoration کی جاتی ہے تو وہ کن میں individuals میں یعنی individuals کے الگ الگ اگر ہم patients کو لیتے ہیں clients کو لیتے ہیں تو ان میں families میں ایک پورا whole family لے لیتے ہیں ہم اور اس family کو care provide کرتے ہیں family health nurses بغیرہ جو communities میں ہوتے ہیں کوئی ایک خاص family لے لیتے ہیں کہ اس family پہ اگر کوئی suffering آئی ہوئی ہے تو اس کو treat کرتے ہیں یا پھر ان کو educate کرتے ہیں جو primary level ہے ان کو educate کرتے ہیں اور ان کی health ہے اس کو promote کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور illness کو prevent کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح groups کی ہم کرتے ہیں ایک خاص group لے لیتے ہیں communities میں پورا community لے لیتے ہیں کوئی ایک community لے لیتے ہیں کوئی population لے لیتے ہیں ایک country میں ایک شہر میں لوگوں کو ہم لے لیتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم پھر as a whole ان کو ہم اگر کوئی suffering آئی ہے تو suffering سے ان کو treat کرتے ہیں care provide کرتے ہیں یا پھر اگر کوئی disease آنے کا خطرہ ہے تو اس سے پہلے ہی ہم awareness ان کو دے دیتے ہیں اور اس disease کو prevent کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی cares ہیں یہ ان لوگوں کے لیے individuals کے لیے families کے لیے groups کے لیے communities کے لیے اور population کے لیے disease کو prevent کرنا illness کو prevent کرنا suffering کو elevate کرنا protection اور promotion کرنا health کی اور restoration کرنا یہ سب nursing care میں آتا ہے یہ ایک nursing کی ایک definition ہو گئی اب لکھا ہے کہ pediatric nurses اب pediatric nurses کی definition کیا ہے تو لکھا ہے کہ جو pediatric health nursing ہے اس کے بارے میں لکھا ہے it is the art and science of giving nursing care to children from birth through adolescent with emphasis on physical growth mental emotional and psychosocial development اب دیکھیں کہ pediatric health nursing ایک art اور science ہے art اور science ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک nursing care provide کرنے کی ایک art اور science ہے science means کہ اس میں ہم knowledge apply کرتے ہیں art ہے کہ اس میں ہم skill apply کرتے ہیں kin کو apply کرتے ہیں children کو apply کرتے ہیں children کون ہیں جو 18 years سے کم عمر کے جو جتے بھی لوگ ہیں 18 years سے کم عمر کے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ children ہیں تو ان کے adolescent ہونے تک ان کو جو care provide کی جاتی ہے اس care میں ان کے physical growth پہ emphasis کی گئی ہے physical growth کو ہم دیکھتے ہیں ان کے mental growth کو ہم دیکھتے ہیں ان کے emotional growth اور ان کے psychosocial development کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی aspects ہیں ان کو ملا کے physical growth کہ وہ physical growth means کہ growth کسی کہتے ہیں ایک growth ہوتا ہے اور ایک development ہوتا ہے تو growth اور development میں یہ فرق ہوتی ہے کہ growth means جو measurable changes آتی ہیں measurable changes means کہ جو objective changes ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جسم ہے وہ بھر رہا ہے سائز میں تو اسے ہم دیکھ سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے growth اور development کیسے کہی جاتی ہے development subjective changes کو کہا جاتا ہے جو subjective changes means کہ جو qualitative changes آتے ہیں یعنی اس کی جو qualitative اس کے اندر جو اس کی نشنوما ہو رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے development تو یہاں پہ ہم physical growth کو بھی دیکھتے ہیں بچے کے کہ اس کی physical growth کیسی جا رہی ہے اس کی mental growth کیسی جا رہی ہے اور اس کی emotional emotionally وہ بچہ کیسا ہے اور psychosocial اس کی psychology یعنی اس کی psychology کے لیے وہ کیسا ہے اس کی mentality جو ہے وہ socially کیسی ہے socially family کے ساتھ اپنے society کے ساتھ وہ بچہ جو ہے اس کی performance کیسی ہے تو یہ جتنے بھی developments ہیں ان سب پہ ہم emphasis کرتے ہیں اور ایک nursing care provide کرتے ہیں اس میں ہم skill بھی apply کرتے ہیں اور knowledge بھی apply کرتے ہیں اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ nursing care بچوں کو provide کرنے کی art اور science ہوتی ہیں جس میں ہم physical growth کو بچے کے mentality کو بچے کے emotional اور اس کے psycho social development کو emphasis اس پہ دیتے ہیں اس کو enhance کرنے کی کوشش کرتے ہیں role of pediatric nurse جو pediatric nurses ہوتی ہیں pediatric nurses means کہ بچوں کو care provide کرنے والی جو nurses ہوتی ہیں ان کے role کیا ہے تو لکھا ہے کہ the goals of nursing care of children are promote the healthy maturation of child as a physical intellectual and emotional being within the context of his family and community یعنی ایک بچے کی healthy maturation کو promote یعنی ایک بچہ جو ہے اس کی physically اس کی intellectual physically یعنی جسمانی طور پہ intellectually ذہنی طور پہ اور emotionally وہ بچہ جو ہے physically ذہنی طور پہ اور emotionally اپنے family کے context میں اپنے community میں کس طریقے سے وہ mature ہو رہا ہے اس کی جو maturation ہے اس کی جو صرف maturation نہیں بلکہ اس کی جو healthy maturation ہے اس کو promote کرنا ایک pediatric nurse کی رول ہوتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک pediatric nurse کی جو first role ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بچے کی اپنے family میں اپنے community میں اس کی physically اس کی ذہنی طور پہ اس کے emotionally اس کو healthy اس کی جو maturation ہے اس کو promote کرنا ہے یہ ایک رول ہو گیا کہ یہ primary level ہے یعنی اگر بچے میں کوئی ہم پہ disability یا بچے میں کوئی بیماری نہیں ہے اس کی جو normally normally جو بچہ grow کر رہا ہے physically normally جو grow کر رہا ہے intellectually بھی normal ہیں emotionally بھی normal ہیں لیکن پھر بھی اس کو مزید promote کرنا ایسے کوئی strategies کرنا جس سے وہ مزید promote ہو سکے تو یہ pediatric nurse کی role ہے اور یہ primary level ہے primary level means کہ وہ اگر اس کو promote کر سکے healthy maturation کو promote کر سکے تو پھر یہ بچہ مختلف قسم کے diseases سے مختلف قسم کے conditions سے بچ سکتا ہے اور یہ اس پہ کوئی پھر اس کی physically پھر کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی impairment آ جائے تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے primary level اس کے بعد ہے provide health care for the child who required treatment from disease ایک رول تو یہ ہو گیا کہ healthy maturation کو promote کرنا جو primary level ہے دوسرا جو secondary level ہے اس پہ pediatric nurse کا کیا role ہے secondary level means کہ اگر کسی بچہ بیمار ہے اس کو treatment چاہیے اس بیماری کو treat کرنے کے لیے تو اس کو care provide کرتی ہے یہ رول ہے pediatric nurses کی secondary level پہ اگر کوئی بچے بیمار ہو گئے ہیں تو ان کو care provide کرنا اور tertiary level پہ pediatric nurses کی کونسی ذمہ داری ہے ان کی کونسی رول ہے تو tertiary level پہ اگر کوئی بچہ disabled ہے disability سے گزرا ہے تو پھر اس child کے disability سے deal کرنا disability سے کس طرح ایک nurse deal کرے گی disability سے اس طرح deal کرے گی کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے خطرناک کے سمکہ یا پھر کوئی بچہ وہ دیسیبل ہو گیا ہے تو پھر وہ nurse کوشش کرے گی کہ کس طریقے سے اس بچے کو ریسٹور کیا جائے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے ریہیبلیٹیشن مینز کہ اس کی بہالی کی جائے اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ انٹرونشن کی جائے کہ ان کے تھو اس میں جتنا بھی اس میں میکزمم لیویل ہے جتنا وہی بات ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بچہ ڈیسیبل ہے تو اس ڈیسیبلیٹی کے ساتھ نرز اس طریقے سے ڈیل کرے گی کہ بچے کو ریہیبلیٹیشن کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس کے بوڈی میں اس کی جتنے بھی اس کے ساتھ پوٹنشل ہے اس کی جتنی پوٹنشل لیویل ہے تو اس کو میکزمم اس سے یوز کروائے گی اور جتنا ہو سکے اتنا اس کے بوڈی فنکشن کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرے گی اب دیکھیں الگ پرائیمری لیویل میں سیکنری لیویل میں اور ترشری لیویل میں یہ پیڈری لیویل پرائیمری لیویل پرائیمری نرس کی رول کیا ہے کہ یہاں پہ نرسز کیا کریں گی پیڈری نرسز ہیلت ایڈ پروائیڈ کریں گی چائل کو بھی ہیلت ایڈ پروائیڈ کریں گی اور اس کے پیرنٹس کو بھی ہیلت ایڈ پروائیڈ کریں گی یہاں پہ یعنی یہاں پہ چائل لکھا ہوا ہے تو میں نے آپ لیویل کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ چائل میز ایٹین ایڈ سے جو نیچے جتنے بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ پانچ سال کے عمر تک جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں ہاں البتہ پانچ سال سے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بات نہیں بھی سمجھ سکتے ہیں ورنہ ابھی تو تین سال کا بچہ بھی اچھی طریقے سے باتیں جو ہے وہ سمجھتا ہے تو پانچ سال سے اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں ان کو ہم مختلف طریقوں سے ہیلت ایڈ دے سکتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی جب بھی یہاں پہ بچے کو کیر پروائیڈ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اس کے فیملی کو بھرپور اس میں انوالف کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بچے ہوتے ہیں اپنے لئے فیصلہ خود نہیں کر پاتے تو اسی لئے فیملی کی انوالف ہوتی ہے تو اسی لئے یہاں پہ پرائیمیری لیول پہ ایک پیڈریارٹرک نرس ہیلت ایڈوکیشن ایک چائلڈ کو دے کے یا پھر اس کے فیملی کو اس کے پیرنٹس کو ہیلت ہیلت ایڈوکیشن دے کے اس کی جو چائلڈ کی بیسک نیڈز ہیں وہ پورا کر کے بیسک نیڈز میں کیا آتے ہیں بیسک نیڈز میں اس کی ہیلت کے لئے اگر بیسک نیڈز ہم دیکھ لے تو ایمونائزیشن ہے اگر ہم ایمونائزیشن کرے تو وہ بچہ مختلف قسم کی ڈیزیزز کو ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہیں ان کی رول ہوتی ہے نیڈز کیا کر سکتی ہے ایک چائلڈ کے ہیلت کو مینٹین رکھ سکتی ہیں بچے کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کی جو اپٹیمل گروت ہے اور اپٹیمل ڈیولپمنٹ ہے اس کو وہ چائلڈ اچیف کر سکے اب یہاں پہ اپٹیمل گروت اور اپٹیمل ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے یعنی جو اپٹیمل گروت اپٹیمل ڈیولپمنٹ کا مطلب جو ان کی ایک ہائی اٹینیبل جو ان کی لیویل ہے یعنی ہائی اٹینیبل لیویل کو ہم کہتے ہے اپٹیمل تو اپٹیمل گروت یعنی جتنا ہو سکے اتنا اچھا گروت جتنا ہو سکے اتنا اچھا ڈیولپمنٹ وہ بچہ اچیف کر سکے اس کو اچیف کرنے میں جو پیڈریارٹرک ہیلپ نرسز ہوتی ہیں انہوں نے ان کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے پرائیمیری لیویل پہ تو یہ خود پریونٹ ہو تو پھر اس کی کمپلیکیشن بھی نہیں ہوں اچھا سکنری لیویل پہ ان کا کیا رول ہوتا ہے اگر کوئی فیملی میں بیماری آئی ہے یا کوئی بچے بیمار ہو چکے ہیں تو سکنری لیویل پہ پیڈریارٹرک ہیلپ نرسز کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان بچوں کو اور ان کے فیملی کو کیر پروائیٹ کریں کیر کس طریقے سے پروائیٹ کریں پہلے ان کے جو نیڈز ہیں ان کو ایسیس کریں گے پھر اس کے لیے پلیننگ بنائیں گے اور پھر جو وہ پلیننگ بنائی ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے اس پہ کام سٹارٹ کریں گے اور پھر امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد اس چائل کی کنڈیشن کو ایولویٹ کریں گے کہ جو نرسنگ کیئر پلان بنا تھا اس چائل کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو کیا اس پلان کے مطابق یہ بچہ جو ہے اس میں بہتر یہ آرہی ہے یا نہیں اس چیز کو ایولویٹ کریں گے اور اس کے بعد پروائیڈنگ ہیلٹ ٹیچنگ ٹو چیلرن اور ہیلٹ ٹیچنگ پروائیڈ کریں گے تاکہ مزید جو بیماریاں وغیرہ ہیں ان سے ہی لوگ بچ سکے اور جو ان کو جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے سیکنری لیول پہ اس کو فولو کریں اس پہ کامپلینس شو اگر بچوں میں کوئی ریسیبیلٹیز آئی ہے یا کوئی علیس آئی ہوئی ہے جس علیس کے بعد وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں یا اس دیسیبیلٹی سے وہ اب بھی گزر رہے ہیں تو یہ ٹرشیری لیول ہے اس میں پیڈریاٹرک نرسز کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ موسیقی 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 اچھا شیرنس فیملی سنٹر کیر اب دیکھیں کہ فیملی سنٹر کیر میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فیملی کو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ فیملی کو چائلڈ کے کیر میں انولف کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں اپنے لیے اپنے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں تو اس وجہ سے فیملی کو اس میں انولف کرنا تاکہ فیملی ان باتوں پر عمل کرسکے ان کی جو ڈیزیز کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں ان کو فولو کرسکے اور اس پر کمپلینز شو کرے اسی لیے ہم نے ان کے فیملی کو یعنی اس میں انولف کرنا ضروری ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے فیملی سینٹر کیر کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں فیملی کو ریکوکنائز کرتے ہیں is one constant in children life یعنی اس کے فیملی کو ایک constant حیثیت حاصل ہوتی ہے اس چلڑن کے لائف میں تو اسی لیے ہم ان کو انولف کرتے ہیں ان کو ان کے ٹریٹمنٹ میں انولف کرتے ہیں اور اس میں ہم کون کون سے چیزیں کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ آپ ان کو ریکوکنائز کر سکتے ہوں تین کمپوننٹس کے بیسز پہ تو وہ تین کمپوننٹس کیا ہیں آپ نے رسپیکٹ دینا ہے فیملی کو بھی رسپیکٹ دینا ہے فیملی کو کلابوریشن آپ نے کرنی ہے کلابوریشن میز کہ فیملی کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کر کے اور اسی انٹریکشن کے بیسز پہ آپ نے بچے کو کیر پروائیڈ کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو کیا پرابلم تھی بچہ جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ کون کون سے ایکٹیویٹیز کرتا ہے مختلف قسم کے اسیسمنٹ میں ہسٹری لیتے وقت آپ نے جو باتیں پوچھنی ہوتی ہیں تو آپ کو بچہ صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتا اور خاص کر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو وہ تو بول بھی نہیں سکتے پھر اسی لیے فیملی کو رسپیکٹ دینا اس کے ساتھ کلابوریشن کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بچوں کے کو کیر پروائیڈ کرتے وقت اور سپورٹ سپورٹ کی بات یہاں پہ اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے اب ذمہ داری ہوگی کہ آپ لوگ اس کے فیملی کو سپورٹ کریں سپورٹ آپ اس طریقے سے کریں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ میڈر کلاس لوگ ہوتے ہیں میڈر کلاس تو کیا یہ جو ہائی کلاس جو لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ امیر لوگ بھی اگر ہسپٹل میں اگر کسی بچے کو کوئی ڈیسیبیلٹی ہے یا کوئی بیماری ہے لانگ ٹرام ڈیزیز سے وہ گزر رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ خرچہ ان کا آ جاتا ہے تو وہ کافی حد تک برداشت کرتے ہیں لیکن پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے جب وہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو اسی طرح وہ تو پھر بھی کر لیں گے اگر جن کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ اگر اچھا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا فائنینشیل اسٹیٹس اچھا نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ افورٹ نہیں کر پاتے کہ ان بچوں کو وہ ٹریٹ کر سکے ان کی جو ایکسپینسز ہیں ان کو وہ برداشت کر سکے تو اس ٹائم یہ آپ لوگ ہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو مختلف قسم کے ایجنسیز کے بارے میں بتاتے ہوں آپ لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے اور خاص کر کے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہوتے ہوں تو آپ لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے ایسے گروپز ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں مختلف قسم کے ایسے ایجنسیز ہوتے ہیں جو کہ فنڈز پروائیٹ کرتی ہیں مختلف قسم کے ایسے ادارے ہوتے ہیں جن سے اس قسم کے فنڈز وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ آپ ان کی اپروچ وہاں تک کروا دیتے ہو ان کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہو کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا اس بارے میں تو اس سنس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سپورٹ پروائیڈ کریں گے پیرنٹ ایڈوکیشن تو پیرنٹ ایڈوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ پیرنٹ کو ایڈوکیٹ کر سکیں گے پیرنٹ کو صحیح طریقے سے ہیلت ایڈوکیشن دیں گے تو تب جا کے وہ اپنے بچوں کا صحیح طریقے سے خیال رکھ سکیں گے اور وہ بچے پھر ان کے علنیس بھی پریونٹ ہوں گے ان کی جو سفرنگ ہے وہ بھی الیویٹ ہوگی اور جو آپ کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے اگر آپ پیرنٹ کو ایڈوکیٹ کر سکے تو تو پیرنٹ کو ایڈوکیٹ کرتے وقت آپ نے کون کون سی باتیں کہنی ہے بچہ ہے اس کے پیرنٹ سے تو اس میں ہے کہ بچے کے گروت کے لیے اور اس کے دیولپمنٹ کے لیے جو جتنے بھی نیرز اس کو ہوتے ہیں جو چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ لوگ سمجھائیں گے چیزوں میں مختلف قسم کے چیزیں ہوتی ہیں پر ایزامپل اس کے جو بیسکس ہیں پہننے کے لیے کپڑے ہو اگر موسم سرد ہے تو اس میں صحیح طریقے کے گرم کپڑے اس کے پاس ہو اور گرمی ہے تو اس قسم کے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے پاس ہو اس کے علاوہ کھانا اس کو ہو اور وہ کھانا صاف ہو پینے کا صاف پانی ہو یہ چیزیں اس کی نیر ہیں گروت انڈیولپمنٹ کے لیے نارمل گروت انڈیولپمنٹ کے لیے اس کے علاوہ ایک بچے کے نارمل گروت اس کے نارمل ڈیولپمنٹ کے لیے خاص کر کے اس کی جو نارمل سائیکولوجیکل گروت ہے نارمل مینٹل گروت ہے اس کے لیے ایک بچے کا گھر ہونا اور اس گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا کھیلنا پڑنا اور مختلف قسم کے باتیں کرنا اور بہت ساری چیزیں بچے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک سکون کے ماحول میں رہے تو یہ چیزیں آپ نے پیرنٹس کو سمجھانی ہیں اس کے علاوہ چائلڈ کے ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کے ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے اسے جو نیوٹریشنل نیڈز ہوتی ہیں وہ آپ سمجھائیں گے اس کے پیرنٹس کو اور ہائیجینک کیر آپ سمجھائیں گے کہ کتنی صفائی کا خیال رکھنا ہے یہ چیزیں آپ سمجھائیں گے کہ بچوں میں مختلف قسم کے بیماریوں کو پریونٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایکسیڈنٹ پریونٹ کی جائے یہ جو بچے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کا بوزیدہ ان کی چانسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے چاکو اٹھا کے اس سے اپنے ہاتھ میں وہ کٹ لگا دیتے ہیں کبھی کوئی چیز اٹھا کے وہ کوئی کوئن وغیرہ مل گیا اس کو موہ میں ڈال لیتے ہیں اور اس سے چوکنگ ان کی ہو جاتی ہیں کبھی یہ جو بجلی کے پلکس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان ہی چیزوں کی وجہ سے ان کی مختلف قسم کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ایکسیڈنٹ کو پریونٹ کرنا یہ ہم پیرنٹس کو سمجھائیں گے اس کے علاوہ ایمنائزیشن جو کہ بیسک اور پریونٹیو نیر ہے بچوں کی ایمنائزیشن کرے تو انہیں پھر وہ ڈیزیزز لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور پیریوڈک ایگزمنیشن کے وقت وقت پر کچھ سال بعد ایک سال بعد دو سال بعد یا بچوں کو جتنے مدت بعد ان کی آپ لوگ آگے پڑھیں گے کہ بچوں کو کب کب جو ہے ان کو ایگزمنیشن کروانا ان کی ایسیسمنٹ کروانا یہ ضروری ہوتا ہے تو اس وقت ان کی پیریوڈک ایگزمنیشن کرنا اس بارے میں آپ ان کو ایڈوکیٹ کریں گے چائلڈ علنیس نیچر آف علنیس چائلڈ کی علنیس کے بارے ہم بتائیں گے کہ علنیس اگر ہو گئی اس علنیس کی نیچر کیا ہے اور اس کے لیے جو کیر نیڈیڈ ہوتی ہے وہ کروانی ہے یہ آپ سمجھائیں گے اس کے علاوہ پلان فر چائلڈ ڈسچارج سچ اس چائلڈ میڈیکیشن فولو اپ نیوٹریشن اگر کسی بچے کو ڈسچارج کروانا ہے ہسپیٹل سے تو پھر آپ پیشنٹ کو اس کے پیرنٹس جو ہے ان کو ایڈوکیٹ کریں گے کہ چائلڈ کے میڈیکیشنز پہ آپ ایڈوکیٹ کریں گے کہ میڈیکیشنز کون کون سی دینی ہے کس وقت دینی ہے اور کب دوبارہ واپس دکھانا ہے اور نیوٹریشن کیسی رکھنی ہے یہ ساری چیزیں پیرنٹ ایڈوکیشن میں آتی ہیں یہ سب چیزیں آپ ان کے پیرنٹس کو سمجھائیں گے یہ وہی سلائٹ دوبارہ آگئی ہے جو فیملی سینٹرٹ کیر ہے اچھا رول کیا ہے پیڈریارٹک نرس کی تو وہی چیزیں ہیں کہ تیرابیٹک ریلیشنشپ پیدا کرنا خاص کر کے اب جو بچوں میں بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو بچوں کے ساتھ تیرابیٹک ریلیشنشپ قائم کرنا تو سٹیڈنٹس آپ لوگوں نے یہ دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں کی ایکسپیرینس ہوئی ہوگی کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں یہ جو وائٹ کورٹ ہوتا ہے آپ لوگ جو پہنتے ہو تو اس سے یہ بچے جو بہت زیادہ ڈرتے ہیں وائٹ کورٹ فوبیا اسے کہتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں جو بھی شخص وہ وائٹ کورٹ پر دیکھ لیتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ بس یہ ہمیں انجیکشن لگائے گا تو اس چیز پہ وہ ڈرتے ہیں اور خاص کر کے گھروں میں بھی ان کو اس طرح ڈرائے جاتا ہے جب وہ شیطانی کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آئے گی یا پھر نرس آئے گی اور آپ کو اس طرح انجیکشن لگائے گی تو اسی لیے ان کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو جو بھی وائٹ کورٹ میں وہ دیکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تیرابیٹک ریلیشنشپ بنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کافی یہ مشکل کام ہے تو اس کو بنانا نرس کی رول ہے اور یہ سب سے فرسٹ میں رکھی گئی ہے کیونکہ اگر بچوں کے ساتھ اس طرح تیرابیٹک ریلیشنشپ بن گئی تو پھر جا کے آپ اس کے لیے انٹرونشن صحیح طریقے سے کر سکتے ہو وہ آپ کا کرنے دے سکتا ہے ورنہ بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہیں فیملی ایڈوکیسی ہیں یا کیرنگ فیملی ایڈوکیسی یا فیملی کیرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو نرسز ایڈوکیٹ جو رول دا نرسز کی وہی بات آگئی ہے کہ اس میں ایڈوکیسی میں آپ کیا کرتے ہو یہ جو فیملی ہے اس کو آپ اس کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو پریزارف کرنے کی کوشش کرتے ہو اس کی جو ایکویلٹی ہے فیملیز میں یعنی اگر آپ مختلف کس ان کے فیملیز کو ٹریٹمنٹ پروائیٹ کر رہے ہو تو اس میں ایکویلٹی کو آپ مینٹین رکھنے کی کوشش کریں گے ان کی بحالف پہ بات کریں گے ان کی جو کنسرنز ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے پیٹریارٹک نرس کی کہ وہ جس فیملی کو ٹریٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کی وہ ایڈوکیٹ ہوتی ہے اس کو کیر پروائیٹ کرتی ہے اور اس کے بحالف پہ وہ کام کرتی ہے ڈیزیز پریونشن آپ ڈیزیز کو پریونٹ کرنا ہے اور ہیلپ کو پروموٹ کرنی ہے ہیلپ ٹیچنگ کرنی ہے بچوں کو جو بچے سمجھ سکتے ہیں ان کو اور ان کے پیرنٹس کو اور جو بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کے پیرنٹس کو یا ان کی جو کیر پروائیڈرز ہیں ان کو سپورٹ اور کانسلنگ کرنی ہے سپورٹ وہی کنسپٹ ہے جو مختلف قسم کے سپورٹنگ ادارے وغیرہ ہوتے ہیں ان تک آپ نے انفرمیشن ان کو دینی ہے ان کی اپروچ کروانی ہے تاکہ ان کو بچوں کو کوئی ٹریٹمنٹ کرواتے وقت یا ان کو کوئی اگر ڈیسیبلیٹی ہے تو اس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ کرواتے وقت ان کو اگر فائنینشلی کوئی پروبلم ہے تو وہ ان ادارے وغیرہ سے مدد لے سکیں اور کانسلنگ کرنا کانسلنگ میز کہ پروفیشنل کانسلنگ کے اس کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ اس کو مختلف قسم کے ایڈوکیشن دینا ہیلتھ ایڈوکیشن دینا پروفیشنل ایڈوائز ان کو دینا یہ کہلاتی ہیں کانسلنگ ریسٹوریٹیو رول ریسٹوریٹیو رول کا مطلب یہ ہے کہ ریہیبیلیٹیشن کروانا یہ بھی ان کی رول ہوتی ہے کہ وہ ریہیبیلیٹیشن کرواتے ہیں بچوں کو جو بھی جسیبلیٹی سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی علنیس کے بعد بچوں میں جو میکزمم لیویل ہے جو ان کی ان میں جتنا ایڈویٹی ہے اس کو میکزمم لیویل تک ان کے بڑی فنکشن کو ان سے کروانا ان کی جو ڈیمیج ان کے ساتھ ہوئی ہے تو اس ڈیمیج کے ساتھ ساتھ ان میں جتنی پوٹینشل ہے اس پوٹینشیلٹی کے بیسس پہ ان سے فنکشن کروانا یہ بھی ان کا کام ہوتا ہے کوارڈینیشن اور کولابوریشن یعنی فیملی کو انوولف کرنا ان کے ساتھ کولابوریٹ کرنا ان کو انوولف کرنا بچوں کے ٹریٹمنٹ میں ریسرچ کرنا اس پریکٹس میں جو ریسرچ فائنڈنگز ہیں ان کو بھی اپلائی کرنا پولیٹیکل لیویل پہ یا لیجسلیٹیو لیویل پہ لیجسلیٹیو لیویل میس کہ یہ جو قانونسازی جو ہوتی ہیں پولیٹیکل یا لیجسلیٹیو لیویل دونوں ایکی چیزیں جو قانونسازی ہوتی ہیں تو قانونسازی میں ہیلتھ کیئر پلیننگ کرنا یعنی یہ جو مختلف قسم کے قانون بنتے ہیں اس میں یہ کوشش کرنا کہ ایسا کوئی قانون بھی بنے جس سے بچوں کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ پروموٹ ہو مینٹین ہو ان کی اپٹیمیم ڈیولپمنٹ ہو ان کی اپٹیمیم گروہد ہو اس سب کو مینٹین کرنا ایتیکل ڈیسیجن میکنگ کرنا تو اسٹرینز ایتیکل ڈیسیجن میکنگ کا مطلب کیا ہے کہ ایسے ڈیسیجن میکنگ کرنا جو کہ ایتیکل پرنسپل کے بیسس پہ ہو جو کہ ریلیجین پرنسپل کے بیسس پہ ہو تو ایسے ڈیسیجن میکنگ کرنا یہ بھی پیڈریارٹرک ہیلتھ نرسز کی رول ہوتی ہے دیکھے لکھا ہے کہ ایتیکل ڈیسیجن میکنگ کیسی ہوتی ہے تو اس میں ایتیکل ڈیسیجن میکنگ کرتے وقت پیڈریارٹرک نرسز آٹونومی کا خیال کرتے ہیں آٹونومی میز کہ اس پیشن کو خود یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ کو یا تو ایکسپٹ کرے یا تو ریفیوز کرے نون ملفیسنز یعنی پیڈریارٹرک نرسز ایتیکل ڈیسیجن میکنگ کرتے وقت اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اس سے پیشن کو کوئی نقصان نہ ہو یہ جو فیصلہ میں کر رہی ہو یا کر رہا ہو اس سے پیشن کو کسی قسم کا کوئی بھی حام نہ ہو بینیفیسنز یہ پیشن کے لیے یہ فیصلہ اچھا ثابت ہو اس کے ویل بینگ ہو اس سے پیشن کو فائدہ ہو اس سے اور جسٹیس کہ یہ جو فیصلہ میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہو اس میں فیرنیس ہو اس سے کوئی انجسٹس نہ ہو پیشن میں بچوں میں ان کے ساتھ کوئی انفیرنیس نہ ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے دیسیجن میکنگ کرتے ہیں اچھا اسٹورنٹس دی رائٹس آف چائلڈ اب یہ جو رائٹس آف چائلڈ ہیں تو اس پہ یہاں پہ ایک بڑی سی ٹاپک ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ یو این سی آر سی یعنی یونائیٹڈ نیشن کنونشن آف رائٹ آف دی چائلڈ یہ ایک کنونشن تھی کنونشن کیا گیا تھا ایک جماعت بلائے گیا تھا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں یا اجتماع کیا گیا تھا لوگوں کو بلائے گئے تھے مختلف قسم کے انٹرنیشنل لیویل پہ وہ مختلف قسم کے کنٹریز سے کہ وہ بچوں کے لیے خاص قسم کے رائٹس مختلف کر رہے تھے اس میں بہت سارے کنٹریز نے حصہ لیا تھا یہ جو یون سی آر سی والوں نے اس ٹائم جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی چلڈرنز کے رائٹ پہ تو یہ بہت زیادہ اسٹینڈر ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس تھی موسٹ کمپلیٹ اسٹیٹمنٹس تھی اس سے پہلے ایسے اسٹیٹمنٹس نہیں کیے گئے تھے جو یہاں پہ ان لوگوں نے اس ٹائم جو اسٹیٹمنٹ لکھی تھی بچوں کے حقوق پہ اس کے علاوہ یہ جو اسٹیٹمنٹ لکھی گئی تھی تو انٹرنیشنل لیویل پہ یہ بہت زیادہ وائیڈلی ریٹیفائیڈ یہ ایک مہائدہ تھا وائیڈلی ریٹیفائیڈ مہائدہ کا مہائدہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے ملکوں نے اس کی توصیغ کی ہوئی تھی اس پہ اتفاق کیا ہوا تھا یہ ایسے رائٹس جو ہے وہ مختص کی گئے تھے بچوں کے لئے اس کنوینشنگ کے ٹوٹل 54 آرٹیکلز تھے ان 54 آرٹیکلز میں مختلف آسپیکٹ سے بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں بچوں کے حقوق جو ان کے سیوئل حقوق ہیں جو ان کے پولٹیکل رائٹس ہیں جو ان کے ایکانومیکل جو سوشیل کلچورل جتنے بھی بچوں کے رائٹس ہیں جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے سیوئل پولٹیکل ایکانومیکل سوشیل کلچرل جتنے بھی ان کے حقوق سے وہ ان کو دیے جائے اس پہ بات ہوئی تھی اس کنونشن کا ایک حصہ تھا کہ جتنے بھی رائٹ سے بچوں کے وہ ان کو حاصل ہو اور اس میں یہ بھی ایکسپلین کیا گیا تھا کہ جو ایڈلٹس ہیں اور گورنمنٹ ہیں تو ان کو ایک ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو جتنے بھی بچے ہیں اٹھارہ یئر سے جو کم عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم بچے کہتے ہیں تو یہ اپنے حقوق کو انجوئی کرے ان کے ساتھ کسی بھی لیویل پر کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہ ہو کسی بھی قسم کا کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو چاہے وہ کسی بیس پہ بھی ہو ان کے پیرنٹس کو نہ دیکھا جائے کہ ان کے پیرنٹس کی تعلق کس نسل سے ہیں ان کا تعلق کس نسل سے ہے ان کی کلر کیا ہے ان کی جنڈر کو نہ دیکھا جائے کہ میل ہے فیمل ہے ان کے لینگویج کو نہ دیکھا جائے ان کے ریلیجن کو نہ دیکھا جائے ان کے نسل کو ان کے جو سوشل اوریجن ہے اس کو نہ دیکھا جائے ان کے پروپرٹی کو ان کے ڈیسیبیلٹی کو یا جو بھی جو بھی اسٹیٹس جو بھی ہو اس کے کسی بھی ان کے کسی بھی اسٹیٹس کو نہ دیکھا جائے ان کے ہر ایک اسٹیٹس سے ہٹ کے ان کو ان کے جو بیسک رائٹ سے وہ پروائٹ کیے جائے تو اس چیز پہ بات ہوئی تھی اس ٹائم تو اس کو کہا جاتا ہے United Nation Convention on the Rights of the Children UNCRC اچھے سرنس تو لکھا ہے The United Nation Convention on Rights of the Child is an international agreement across the world which seats out right of children between the age of 0 and 18 کہ یہ جو UNCRC ہے یہ ایک international agreement تھا اس میں مختلف قسم کے countries ملے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک agreement کیا ہوا تھا کہ across the world پورے دنیا میں جو بچے ہیں ان کے لئے کچھ rights مختلف کیے جائے اور بچے کون تو وہ 0 سے لے کے 18 years تک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے throughout the world کچھ rights جو ہے وہ اس میں sit out کیے گئے تھے adoption by the United Nation General Committee in 1989 and it is the most widely adopted of all international agreement یہ کب adoption اس کی کی گئی تھی کب یہ ہوا تھا یہ جو convention یہ کب ہوا تھا تو یہ 1989 کو ہوا تھا ایم سیکیوز کے لئے آپ نے یاد رکھنی ہے یہ 1989 کو ہوا تھا اور یہ most widely adopted to ایک agreement تھی international agreements میں سے as of November 2009 194 countries have ratified it including every member of the United Nation November 2009 میں 194 countries نے اس کو ratify کیا تھا means کہ اس کی توسیق کی تھی اس پہ اتفاق کی تھی اور اس میں United Nation کے جتنے بھی members ہیں وہ سب شامل تھے the UNCRC itself consists of 54 articles اور یہ جو UNCRC ہے اس میں 54 articles موجود ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا ہے اور وہ جو 54 articles ہیں ون سے لے کے 54 تک سب میں بچوں کے حقوق کے بارے میں اور بچوں کے حقوق سے related جتنے بھی حقوق ہیں ان سے related details میں چیزیں موجود ہیں اور ان کو follow کرنا لازمی ہے اچھا سٹونس تو یہ کافی ہے یہاں تک next video lecture میں ہم rights کو اور جو وہ articles میں جو جو باتیں تھیں ان کی summary type اس unit میں دی گئی ہے details ہیں تو next video lecture میں ہم ان کو discuss کریں گے میں امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے اگر اس میں کوئی question ہے کوئی confusion ہے تو comment section میں اپنا question ڈال لیں میں next video lecture میں اس سے آگے جب continue کروں گی تو آپ لوگوں کے question کا answer کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ